ڈاگ صاحب میں سٹریٹ اوے آتا ہوں کہ پچھلے دو بھی آپ نے بتایا ہم نے دیکھا جو حالت ہماری ہوئی ایک خیال تھا کہ اب یہ آگ ہیں یہ بڑا ذرا چوکس لوگ ہیں ساگدار صاحب ماشاءاللہ ڈالر بڑا نیچے رکھتے ہیں مفتا اسمائل بڑی سپلائی سائیڈ اکانومی کے مائر ہیں یہ تو اور ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے دیکھیں جن کا جن کا بھی آپ نے نام لیا ہے ان کو تو چھوڑیں اس وقت دنیا کے بیسٹ او دی بیسٹ ایک درجہ نوبل انامیافتہ آپ اکرامبک کے جو پروفیسر حضرات ہیں ان کو پاکستان میں لے آئیں اور کہیں کہ جی آپ کے مدد کی ضرورت ہے ہمیں اس گرد آپ سے نکالے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ کیونکہ دیکھیں جس جو بھی پالیسی آپ بنائیں وہ پالیسی ایک انوائرمنٹ میں ایمپلیمنٹ ہوتی ہے اس وقت انوائرمنٹ کس چیز کی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی ڈیپ پریلٹیکل پولورائزیشن نہیں دیکھی تھی کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے عید مہلے نہیں گیا کیونکہ وہ ایک دوسرے پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں باپ بیٹے سے نہیں ملتا ہے بیٹا باپ سے نہیں ملنا بات نہیں کر رہا ہے ایسے ایسا منظر تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا اتنی ڈیپ پولورائزیشن تو ایسے ڈیپ پولورائزیشن میں آپ کیا معاشی پالیسی ایمپلیمنٹ کریں گے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے سب سے پہلے روٹ کاؤس کو آپ ٹھیک کریں بیشت ٹھیک ہوگی ورنہ روٹ کاؤس کو بغیر ہاتھ لگائے ہوئے بغیر اڈریس کیے ہوئے اگر آپ اکانومی کو ٹھیک کرنے جائیں گے وقت کا زیاہ ہوگا اور ایک ایک دن ہمارے لیے قیمتی ہے ایک ایک دن پولیسی ان ایکشن ٹیکنگ پاکستان ٹورڈ سریلنکن ٹائپ آف کرائز سریلنکن ٹائپ آف کرائز تو یہ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو یہ سیاسی کھینچہ تانی ہے اس کو ختم کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے سلوشن تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سیاست کرتے رہیں گے تو ملک چلا جائے گا جب ملک رہے گا تو سیاست بھی ہوگی کوئی وزیراعظم بھی ہوگا کوئی ایمینے بھی ہوگا کوئی منسٹر بھی ہوگا کوئی سینیٹر بھی ہوگا تو پہلے ملک کو بچائیں اور اس کی ضروری ہے کہ سیاست کو پیچھے رکھیں میں اپنے وزیراعظم سے کہوں گا کہ آپ اعلان کریں دو سے تین جون کو بجٹ پیش کریں پارلیمنٹ میں آٹھ دس تاریخ کو آپ پارلیمنٹ سے بجٹ پاس کرالیں کیونکہ اپوزش انتہائی نہیں کیا وہ تقریر ہوگی اس میں اور جس دن بجٹ پارلیمنٹ پاس کریں آپ پارلیمنٹ کو ڈیزول کریں کیابنٹ کو ڈیزول کریں ایک نئی کیا ٹیکر گورنمنٹ بنائیں اور جب آپ یہ اناؤنس کر رہے ہو تو پچھلے وزیراعظم سے بھی آپ کہیں کہ آپ بھی دو تیر نام دے دیں کیا ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے تاکہ آپ اس پر کوئی کنسلٹیشن ہو جائے میری گدارش ہے سیاست تو نفرت سے زیادہ پھیل چکی ہے اور یہ لیڈرشپ سے لے کے گلی محلوں میں آگئے ہیں ایک یہ لڑائی جگڑا دشمنی میں بدل گیا اختلاف رائے اب میرا ایک سوال ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو بڑا ماضی کی ایکسپرٹ کرتی تھی ایکسپیرینس کہتی تھی کیا اب تک آپ ان کی کارکردنی سے مطمئن ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں اس کی سلیشن کیا ہے حل کیا ہے ہم کیسے سری لنکا ہونے سے بچے خدا رہاستہ کوئی اس کا حل کیا ہے دیکھیں دو دو یہی تو میں آپ کو سجسٹ کر رہا ہوں اس کا حل اگر آپ کہیں کہ ماضی کے حکمران میں کتنے کتنے قابل تھے تو یہ اس شلط حسین صاحب نے نوے کے دہائی کو لاؤس ڈیکیٹ فر پاکستان کہا تھا دو ہزار آٹھ سے اٹھارہ کے ڈیکیٹ کو میں کہتا ہوں لاؤس ڈیکیٹ فر پاکستان تھا تو یہ دو ڈیکیٹ میں جو ہے بیس سال کرکی حکمرانی رہی ہے نائنٹیز میں اور دو ہزار آٹھ سے اٹھارہ میں تو وہ پھر کیسے اتنے قابل ہو جائیں گے کہ اس چلنج سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں میں نے کہا کہ آپ ایک درجہ نوبل اینامی آفتہ پروفیسروں کو لے آئیں بیسٹ بیسٹ برین دنیا سے لے آئیں اس ماحول میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ماحول کو پہلے بہتر بنائے جائے جیسے میں نے کہا کہ آپ الیکشن کے اعلان کریں جتنے جند سے جند ہو سکے آپ فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کے جو جیتا ہے اس کے حوالے کر دیں اگر یہاں پر ہینکی پینکی کی تو ملک میں بڑی تباہی مچے گی اس لیے بالکل جو ہے ملک کو بچانے کی خاطر فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کے اس کے حوالے کریں اور جو کیر ٹیکر گورنمنٹ بنے اس میں بارہ سے چودہ آدمی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے آپ دو تین اچھے ایک اکرامکس کے لوگوں کو اس میں شامل کریں کیونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کا کام صرف فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا ہے لیکن گیون دی سرکم سانسرز اس کیر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ بھی کہیں کہ جی آپ میشت کے میدان میں جو بہتری جو میجرز لینا چاہتے ہیں آپ بالکل لیں آپ وقت نہ ضائع کریں اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ کیر ٹیکر بھی بن گئی ہے تین مہینے کے بعد تین مہینے کے ادھر الیکشن ہوگا پھر نئی حکومت آئے گی ان کی کابی نہ بنے گی وہ اس وقت میں لیں گے پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہن چکا ہوگا اس وقت تک اس لیے ایسا کیر ٹیکر لائیں جو دھڑا دھڑ اس میشت کو کے جو چیلنجز ہیں اس کو اڈرس کرنے کے لیے فوری ایک دماغ کرنی شروع کر دیں اس حکومت سے ایک مہینے تو ہو گیا ہے نا اس کا ایک بھی تو پالسی نہیں لیا گیا میرا سوال یہ کہ آپ کی بات سے یہ لگا ہے کہ پاکستان کا زیادہ مسئلہ سیاسی ہے سیاسی عدم استقام ہے تو ایسا کون سا میرا سوال یہی ہے کہ وہ کون سا جادو ہے وہ جو دماغ جو لیڈرشپ جو برین کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے ہم لے کے آئیں گے اگلے دو تین مہینے میں کیر ٹیکر لے ہیں وہ لوگ کدھر چھپے ہوئے ہیں وہ والے دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے نا وہ ساڑھا بندہ کلچر ہے ساڑھا بندہ ہر جگہ فٹ کر رہا ہو ساڑھا بندہ اس ساڑھا بندہ کلچر نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے جب آپ میرٹ پہ لائیں گے لوگوں کو میرٹ والا ملک کے لیے کام کرتا ہے ساڑھا بندہ جو لاتا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے تو پرسنل انٹریسٹ ہیز سپریم ٹو دی نیشنل انٹریسٹ فر منی منی ڈیکیڈ ان ڈس کنٹری تو لوگ ہیں موجود ساڑھا بندہ نہیں ہو سکتے ہیں وہ ملک کے لیے کام کریں گے ان کو لاؤ ملک کو بچانا ہے اس وقت ان کو لائیں بہت ملیں گے مجھ سے کہیں میں دے دیتا ہوں لیکن لانے والا چاہیے دل چاہیے اس کا اور پاکستان سے محبت چاہیے اس کے اندر ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی ایسے راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک کو جیسے میں نے جب ہم نے نیکلل ویپنز دھماکہ کیا تھا نائنٹی نائن میں ہم پہ بہت سارے پابندی لگے تھے ہمارے پاس باہر سے تو کوئی انفروز نہیں تھا کوئی نئی پیسہ کہیں سے باہر نہیں آ رہا تھا لیکن ہم اپنی ڈیٹ کی سروسنگ کیے چلے جا رہے تھے کیے چلے جا رہے تھے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا تھا ہم نے ایک وقت ہی آ گیا کہ چار سو ملین ڈالر سے بھی کم کا ہمارے پاس ریزرڈ رہ گیا تھا چار سو ملین ہم کبھی اس بینکر سے پکڑتے کبھی اس بینکر لیکن جو میں نے اس وقت جذبہ دیکھا تھا منسٹری اف فنانس میں اپنے سٹاف کا جو جونئر سٹاف کا جو کلرک تھے جو افسر تھے جو سینئر افسر تھے جو جذبہ تھا کہ رات کے باراویے تک بیٹھ کے اپنے دفتروں میں کام کر رہے ہو جاتے تھے اس جذبے کو لانا پڑے گا کیونکہ وہ ملک کے لیے کام کر رہے تھے جذبہ تھا اور ہم دھر سے نکل بھی آئے دو سے تین سال میں پھر ہم اپنے گروت پارک میں جھل پڑے تھے ایک رہنمائی کر دے آپ تمام سیاست دانوں کو جانتے ہیں مادی میں پیپت پارٹی اور نون لیگ نے کمو بیشتر چار چار دفعہ حکومت کی کن میں ایسا جذبہ ہے جنہیں وہ عاملہ ہے دیکھیں میں کوئی ججمنٹ پاس کرنی کے لیے میرے نزدیک جتنے بھی پاکستان کے سیاست دا ہیں میرے نزدیک وہ سب پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں یہ میرا اپنا view ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے لیکن میں جو دیکھتا ہوں میں کسی بھی کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غدار ہے یا فنا ہے یا اس کو محبت نہیں ہے اس کو کم ہے یا اس کو زیادہ ہے یہ نہیں میرے ہر سیاست دا پاکستان کا جو ہے میں ان کے عزت کرتا ہوں وہ قوم کے عوام کے لیڈر ہوتے ہیں عوام ان کو منتخب کرتے ہیں سوال آسان کر دے تو آپ جیسے لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں مادی میں کون سی حکومت ایسی رہی ہے جنہیں ساڑھا بندہ نہیں لایا اور کمپیٹنٹ لوگوں کو لگایا ہے دیکھیں سب کرتے رہے ہیں کسی نے زیادہ کیا کسی نے کم کیا اور یہی سے فرق پڑ جاتا ہے جس نے کم کیا ہے تو اس پیریڈ میں اکرامک فلیسی بہتر ہو جاتی ہے جب زیادہ استعمال کرتے ہیں تو خراب ہو جاتی ہے